ہی دوستوں یوہلپ چینل میں آپ سبھی کا سواگت ہے امید کہتے ہیں آپ سبھی لوگ بہت اچھے ہوں گے ایک نئی سرکاری نوکری کے ساتھ میں سیورا چودری آپ سبھی کا آپ کے اپنے چینل یوہلپ چینل میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں دوستو بھارت میں نکلنے والی سبھی سرکاری نوکری کی جانکاری پانے کے لیے آپ ہماری ویف سائٹ یوہلپیسا.com کو دن میں تین سے چار بار جرور وزیٹ کیا کریں بھارت میں نکلنے والی سبھی سرکاری نوکری کی جانکاری چاہے وہ آٹھ بھی پاس ہو دس بھی پاس ہو بار بھی پاس ہو آئی ٹی آئی بیس ہو بی اے بی اے سی ایم کوم کچھ بھی ہو سبھی طرح کی سرکاری نوکری جو بھی انڈیا میں نکلتی ہے سب کی جانکاری ہماری ویب سائٹ یوہلپیسا.com میں سب سے پہلے دی جاتی ہے ویب سائٹ کو آپ ڈیلی وزیٹ کیا کریں رائٹ سائٹ میں یہ بیل نوٹیفیکیشن یعنی کی گھنٹی آپ کو دیکھ رہی ہے اس بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر کے ویب سائٹ کو سبسکرائب کر کے رہے تاکہ جب بھی ہم کوئی بھی نئی ویکینسی اپ ڈیٹ کریں تو اس کا سیدھا نوٹیفیکیشن آپ کو مل اگر آپ کا سپنا آرمی میں بھرتی ہونے کا ہے بھارتی سینہ میں بھرتی ہونے کا ہے تو آپ سبھی لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے آٹھوی پاس دسوی پاس اور باروی پاس کینٹیڈیٹس کے لیے انڈیان آرمی میں بھرتی ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے چھتیس گڑ راج کے جتنے بھی انمیرٹ پروس ہے وہ اس کا اپلیکیشن فارم بھر سکتے ہیں دھیان رکھے گا جن کی سادھی نہیں ہوئی ہے صرف وہی اس بھرتی میں سامل ہو سکتے ہیں چھتیس گڑ کے جتنے بھی آٹھوی پاس دسوی پاس اور باروی پاس کینٹیڈیٹس ہیں اگر وہ سینہ میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں تو اس بھرتی کا آن لائن آویدن آپ لوگ جرور کریے گا پورے چھتیس گڑ کے سب ہی یوگا بھر سکتے ہیں چھتیس گڑ کے باہر کے لوگ اس کا فارم نہیں بھر سکتے ہیں صرف چھتیس گڑ کے لیے یہ بھرتی رہے گی بہتریا اسٹیڈیم بلاسپور جلا میں یہ آپ کی آرمی بھرتی ریلی ہوگی یہ آرمی بھرتی ریلی جو آپ کی ایک جون 2019 سے اسٹارٹ ہوگی تو اس ریلی کی پوری جانکاری میں آپ کو بتاؤں گا سینہ بھرتی کی اس سے پہلے میں یہاں پہ آپ کو ایک نوٹیفیکیسن دکھا دیتا ہوں جو کہ چھتیس گڑ روجگار کاریلی کی طرف سے جاری کیا گیا اس میں بھی اس نوٹیفیکیسن میں بھی یہی آرمی بھرتی ریلی کے بارے میں جو ہے وہ بتایا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں جلا روجگار آدھیکاری کے یہاں پر سکنیچر ہے اور انہوں نے یہ نوٹیس کر کے بتایا کہ چھتیس گڑ کے جتنے بھی یوگا کینڈیٹس ہیں آٹھویں دسویں بارویں پاس کینڈیٹس وہ اس کا اپلیکیسن فارم جرور بھر ہے اور اس آرمی بھرتی ریلی میں سمبھلے جرور ہوئے اس ویڈیو میں میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتانے باتا ہوں ویڈیو کو آپ لائک جرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آرمی بھرتی کی ہر پل کے اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے فری میں سب سے پہلے چلیے نوٹیفیکیسن کو اور ڈیٹیل کو پوری ایک ایک کر کے ہم یہاں پر بتا جو ہے آپ کو ایکسپین کر دیتے ہیں چھتیس گڑ راجی کے سبھی جلوں کے آویباہت پورس آویدگوں کے لئے بھارتی تھلسینہ میں بھرتی ہونے کا سورانی مبسط تھلسینہ بھرتی 2019 کہاں پر ہوگی آپ کا ریلی کا جو ستان ہوگا آرمی بھرتی ریلی وہ آپ کی ہوگی بہتریہ اسٹیڈیم بلاسپور جلا بلاسپور 36 گڑ بہتریہ اسٹیڈیم بلاسپور جلا بلاسپور 36 گڑ میں آپ کی آرمی ریلی ہوگی آپ کی آرمی ریلی ایک جون 2019 سے شٹارٹ ہوگی آن لائن فارم بھرنے جو ہے دو اپرے 2019 سے شٹارٹ ہو گئے ہیں آپ کسی بھی کمپیوٹر سینٹر پر جا کر کے اپنا آن لائن آویدن جو ہے وہ آپ سبھی لوگ بھر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کیا چاہیے آپ کو اپنا آدھار نمبر چاہیے ہے اور آپ کا موبائل نمبر بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے تو ایک تو آپ یہاں پہ جا کے بھر سکتے ہیں آپ یہ دیکھو کہ سبیدہ کے لئے جلا روزگار ایمان سواروزگار ماغدرسن کے اندر بیجاپور ٹھیک ہے پریسر بیجاپور میں جا کر کہ آپ جو ہے وہاں پر نسلک فارم بھر سکتے ہیں یا پھر کسی بھی کمپیوٹر سینٹر میں یا پھر خود کے کمپیوٹر سے بھی آپ اس کا آن لائن آویدن کر سکتے ہیں اپنے موبائل سے بھی آپ اپنا اپلیکیسن فارم بھر سکتے ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے موبائل سے آپ گھر بیٹے کیسے فارم بھر سکتے ہیں تو ویڈیو کو آپ لائک کریے گا اور جتنے زیادہ لائکس اور کمینٹ پہ لیں گے اس آدھار پر میں نیکش ویڈیو بناوں گا ٹھیک ہے اب ہم آگے چلتے ہیں آپ کی جو جن مطی تھی ہونا چاہیے آپ کی جو جن مطی تھی ہونا چاہیے وہ ایک اکٹوبر 1996 سے ایک اپریل 2002 کے بیچ کی ہونی چاہیے دھیان رکھئے گا ٹھیک ہے بھارتی اس تھل پر آویدہ کوچ بھارتی اس تھل پر آویدہ کوچ چرکت پرمان پتر سرپنچ پارسد اسکول پردھانچار تھانا پربھاوی دورہ تین ماہ کے اندر جاری کیا گیا ہو آپ جب بھارتی کے لئے جائے گا تو چرکت پرمان پتر آرمی والے سے لے کے جائے اپنے گاؤں کے سرپنچ سے یا پھر پارسد سے یا پھر اسکول کے جو پرنسپل ہوتے ہیں ان سے تھانا پربھاوی سے جو بھی رہتے ہیں ان کو وہاں سے آپ لے کر کے جائے گا بھارتی اس تھل پر آویدہ کو دس روپے کے سٹام پیپر پر سپت پتھ نوٹری دورہ ستیابت ہونا عوضیق ہے تو یہ آپ کو جو ہے کسی بھی نوٹری کی دکان سے جو ہے وہ مل جائے گا آپ کو اپنا جاتی پرمان پتھ اپنا لے کر کے جانا ہے ٹھیک ہے مول لباس پرمان پتھ یعنی کی دھومیس آئے سٹیفکیٹ بھی آپ کو لے کر کے جانا پڑے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کو بتا دیتے ہیں کیا یوگتہ یہاں پر ہے education qualification سے لے کر کے ساری ڈیٹیل کیا ہونا چاہیے آپ کی آٹھوی پاس دسوی پاس اور باروی پاس کینڈیڈیٹس کیلئے سب سے پہلے پہلی جو پوشت ہے آپ پر سینک سامانی ڈیوٹی جنرل ڈیوٹی اس کے لئے یوگتہ ہے دسوی پاس ساڑھے سترہ سکیس بس آپ کی ایج ہونا چاہیے ہائٹ آپ کی کم سے کم ایک سوڑ سٹھ سینٹی میٹر ہونا چاہیے وزن کم سے کم پچاس کیجی ہونا چاہیے چھاتی جو ہے یعنی آپ کی سینے کا جو سائج ہے سیونٹی سینٹی میٹر ہونا چاہیے اور پھولانے کے بعد ایٹی ٹو سینٹی میٹر ہونا چاہیے ٹھیک ہے سینک سامانی ڈیوٹی انسوچے جن جاتی کے لئے بھی دسوی پاس یوگتہ ہے سینک تکنیکی سینک تکنیکی ایویییشن اور ایمیونیشن پرکچہ کے لئے باروی پاس یوگتہ ہونا چاہیے نرسنگ سہایک کے لئے باروی پاس یوگتہ ہونا چاہیے سینک لیپک کلار شٹور کیپر کے لئے کالیفکیشن ہائٹ یہ سب چیزیں جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی ایش ٹی سیڈیول ٹرائب کٹیگری کے کنڈیٹس ہیں ان کے لئے ہائٹ ایک سو بانسٹ سینٹی میٹر رہے گی ویٹ جو ہے 48 kg ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے باد یہاں پہ جو آپ کی سیلری دی گئی ہے تو پہلی پوش جو آپ کی رہے گی سپاہی کے لئے تو سپاہی کے لئے آپ کی ہرمائی نے سیلری بنی کی تیس ہجار ایک سو چھبیس نائب کی پوش کے لئے ہاں پہ آپ کی سیلری بنی کی چونتیس ہجار حوالدار کی پوش کے لئے ہاں پر اڑتیس ہجار اس کے باد نائب سوویدار کے لئے پیتالیس ہجار سوویدار کے لئے چھپن ہجار سوویدار میڈر کے لئے فپٹی نائن تھاؤزن یہاں پہ سیلری آپ کی بنیگی اس کے علاوہ آپ کو بھوجن رہنے کا اور وردی فری میں دی جائے گی آپ کا جو ہے میڈیکل فری میں ہوگا ساٹھ دن کا آپ کو چھٹی ملے گی گھر جانے کی تیس دن کا کوئی امرجنسی چھٹی آپ کو ملے گی ٹھیک ہے آپ کاس ہونے پر مال لیجئے کبھی چھٹی لے کر کہ آپ گھر جا رہے ہیں تو آپ کو آنے جانے کا جو ہے آپ کو بتا دوں گا وہ زیادہ آپ کو جانے کی جو تنی ہے آپ دھیان رکھئے گا فرم کیسے بھرنا ہے فرم بھرنے کے لئے یہ جو اپلیکیسن فرم آپ کو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ اپنے ہاں پر فوٹو لگا دیجئے گا ٹھیک ہے اور کروس سائن کر دیجئے گا آج سائن فوٹو پر اور آج سائن فوٹو کے باہر ٹھیک ہے سائن کرے گا اور اس پورے اپلیکیسن فرم کو آپ کو بھرنا ہے اور دس بھی اور بار بھی کی مارک سیٹ کی فوٹو گوپی کو سیل فٹس کر کے اس کے ساتھ لگانا ہے نیچے یہاں پر سائن کر دینا ہے اور یہ جو ہے آپ کو کسی بھی کمپیوٹر سینٹر والے کو دینا ہے تاکہ وہ یہ دیکھ دیکھ کر کے ساری چیزیں اچھے سے بھر دے ٹھیک ہے یا پھر جلہ روجگار کاریال ہے میں جا کر کے بھی آپ اس کا اپلیکیسن فرم بھرا سکتے ہیں ایک دم فری میں ٹھیک ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ کی جو آئیو ہونا چاہیے ایک اکٹوبر 2019 کی ستھیتی پر آپ کی آئی سترہ ورس چھ ماہ سے تیس ورس اور ایک اکٹوبر 1996 سے اپریل 2002 کے بیچ کی آپ کی جو ہے جنمیتی تھی ہونا چاہیے تو اس پورے کو بھر لیجے گا بھرنے کے بعد جو ہے کسی بھی کمپیوٹر سینٹر والے کے پاس جا کر کے آپ اس بھرتی کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ نیکچ ویڈیو میں بنا دوں کی کیسے اس کا فرم بھرنا ہے تو کمنٹ کر کے بتائیے گا کم سے کم 2000 کمنٹس اگر آتے ہیں 2000 لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا میں ویڈیو بناوں نیکچ کیسے فرم بھرنا ہے تو ہی ہم نیکچ ویڈیو بنا دیں گے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں فرم بھرنے کی جو لاش ڈیٹ ہے وہ 16 مہی 2019 ہے اس سے پہلے اس کا online application فرم آپ سبھی لوگ جرور بھرئے گا کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ پہ جا کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں Thank you so much